ٹین اینڈ کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وکار حسین کینیڈین ویڈ لفٹر نے خواتین کے چونسٹھ کلو گرام کے ایونڈ میں سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے مجموعی طور پر کینیڈا نے ایونڈ میں نو میڈلز حاصل کیے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹوکیو آلمپکس میں کینیڈا کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے ایونڈ میں شریک ایک اور کھلاری نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے کینیڈا نے ٹوکیو آلمپکس میں مجموعی طور پر نو میڈلز حاصل کیے ہیں جن میں سے دو سونے، تین چاندی اور چار کانسی کے ہیں کینیڈین ویڈ لفٹر مارڈ چارون نے منگل کو خواتین کے چونسٹھ کلو گرام کے ایونڈ میں سونے کا تمغہ جیتا چارون نے فتح میں اپنے ہاتھ اٹھائے جب وہ پوڈیم پر چڑھیں اور کینیڈین ترانہ بجاتے ہوئے آسو پوچھتی نظر آئیں ترانہ کے بارے میں پوچھے جانے پر چارون نے ہستے ہوئے کہا دراصل مجھے یاد نہیں ہے میں صرف رو رہی تھی اور مجھے احساس نہیں تھا کہ کیا ہوا میں نے اپنی دادی کے بارے میں سوچا کیونکہ ایک بار جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں کینیڈین ترانہ گاؤں تو میں نے اسے گایا لیکن آلمپکس میں پوڈیم پر ریموس کی کیو بیک سے تعلق رکھنے والے چارون نے اپنی تیسری اور آخری کوشش پر ایک سو اکتیس کلو گرام کی کامیاب لفٹ کے ساتھ اپنے میڈل پر فینشنگ ٹچ لگایا اس نیچ مرحلے میں چارون کا اسکور بھی سب سے زیادہ تھا جب انہوں نے ایک سو پانچ کلو گرام وزن اٹھایا دونوں مراحل میں ان کے مجموعی اسکور دو سو چھتیس پوائنٹس چاندی کے تمقہ جیتنے والی اٹلی کی جارجیا بورڈنگ ننگ سے چار بہتر تھے پیر کو تیراک مہگی میکنل کے خواتین کی سو میٹر بٹر فلائی جیتنے کے بعد چارون کا کینیڈا کا دوسرا تلائی تمقہ ہے ٹرنٹو پیرسن ائرپورٹ انتظامیہ نے ویکسینیشن کی بنیاد پر آنے والے بین الاقوامی مصابروں کو الگ کرنے کے لیے غزشتہ ہفتے کیے گئے فیصلوں کو واپس لے لیا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے بھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ ستائیس ہزار ناؤ سو سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار پانچ سو ساتھ ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ چھانوے ہزار ایک سو بانوے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار پانچ سو چھہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ناؤ ہزار تین سو اکیس ہے ٹرونٹو پیرسن ہوای اڈے نے ویکسینیشن کی بنیاد پر آنے والے بین الاقوامی مسافروں کو الگ کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے کیے گئے فیصلے کو واپس لے لیا ہے ہوای اڈے نے کہا کہ یہ فیصلہ سرحدی کلیرنس کو ہموار کرنے میں مدد کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ ویکسین شدہ اور غیر یا جزوی طور پر ویکسین شدہ مسافروں کے لیے داخلے کی مختلف ضروریات ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مچھوئی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھہتر ہزار ناؤسو ایک ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار دو سو چالس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البیٹا میں دو لاکھ تینتیس ہزار چھہ سو اکیاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو پچھس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ انچاس ہزار دو سو انسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ارزت ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ملک میں موجود تمام اہل افراد کے لیے ویکسین دستیاب ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ملک میں موجود تمام اہل افراد کے لیے ویکسین دستیاب ہے وزیر عظم جیسٹن ٹروڈو نے آج صبح مانگٹن کے ویکسین کلینک میں کہا کہ کینیڈا کے پاس ملک میں اہل ہر شخص کو مکمل طور پر ویکسین دینے کے لیے کافی کوویڈ نائنٹین ویکسین کے خوراک ہیں اس ہفتے پانچ میلین خوراکوں کی آمد سے ویکسین کے مجموع اسٹاک کی تعداد چھے سٹھ میلین سے زائد ہو جائے گی جو بارہ سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام تین تیس اشاریہ دو میلین کینیڈینز کے لیے کافی ہے بارہ سال سے کم عمر کے بچے ابھی تک ویکسین حاصل کرنے کے اہل نہیں ہیں ٹروڈو نے کہا کہ اس وبا کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر کوئی جل سے جل اپنے شارٹس حاصل کرے آج کا سنگی میل اس بات کی واضح علامت ہے کہ ہم اس مقصد کے قریب پہنچ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں تمام کینیڈین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج اپنی ویکسین بک کریں اپنی اپنے پیاروں اور اپنی کمیونٹیز کی حفاظت کریں ہم کینیڈین کی صحت کے تحافظ کے لیے جو ضروری ہے وہ کرتے رہیں گے کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ ختم کریں گے اور ہر ایک کے لیے مضبوط معاشی بحالی کو یقینی بنائیں گے کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ نے ماہرین کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم استوفان سے دھوئے کے پتے کو ٹیک کر رہے ہیں جب یہ ساری دنیا میں سفر کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ نے ماہرین کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے بریٹش کولمبیا اور انٹیریو میں وافر مقدار میں ایندھن ترجہ حرارت جنگلات میں لگنے والی شدید آتش زدکی کا سبب بنا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو پائرو کومولو نیمس آتش بازی کے نام سے جانا جاتا ہے جو آتش فشا پھٹنے شدید کرمی اور جنگلات میں آگ کے سبب پیدا ہوتی ہے اور اس عمل میں بڑا علاقہ دھویں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جس کا سراغ رمہ سال بریٹش کولمبیا، البرٹا، سیسکی چوان، منی ٹوبا اور انٹیریو میں اس کا سراغ لگایا گیا ہے سائنس دان اس صورتحال کامائی کے مہینے سے جائزہ لے رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم ابھی بھی اس توفان سے دھویں کے پتے کو ٹریک کر رہے ہیں جب یہ ساری دنیا میں سفر کر رہا ہے اور اس طرح امریکہ اور کینیڈا میں ایک طرح کا مکمل حل کا واپس آنے والا ہے امریکی حکام نے کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کی وجہ سے ویکسین لگوانے والوں کو بھی ماس پہننے کی ہدایت کر دی ہے ویکسین لگوانے والے بھی ڈیلٹا ویرینٹ کا شکار ہو سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی حکام نے کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کی وجہ سے ویکسین لگوانے والوں کو بھی ماس پہننے کی ہدایت کر دی ویکسین لگوانے والے بھی ڈیلٹا ویرینٹ کا شکار ہو سکتے ہیں بائیڈن انتظامیہ نے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ویکسین لازمی قرار دے دی وائٹ ہاؤس کے تمام اہلکاروں نے دوبارہ سے ماس کا استعمال شروع کر دیا ہے وبا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیس پر بھی عمل کیا جا رہا ہے امریکی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وبا کے پھیلاو کی بڑی وجہ لاکھوں افراد کا ویکسین نہ لگانا ہے ہمیں اس وقت زیادہ تشویش اور فکر کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ وہ کرونا کی ایک خطرناک قسم سے نمٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں امریکی طبیح حکام نے ہدایت کی ہے کہ ویکسین لگوانے کے باوجود دفاتر اور دیگر عوامی مقامات پر ماس پہنے جائیں ادھر وائٹ ہاؤس ترجمان جن ساکی نے بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت محسوس کی گئی تو صدر بائیڈن اور ان کی ٹیم ماس کا استعمال کرے گی امریکی ادارے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول نے ہدایت کی ہے کہ مکمل طور پر ویکسین لگوانے کے باوجود دفاتر اور دیگر عوامی مقامات پر ماس پہنے جائیں سی ڈی سی کے مطابق انتہائی متاثرہ علاقوں میں ویکسین شدہ افراد کو ماس کا استعمال بحال کرنا چاہیے افغان حکام نے جنوبی صوبہ کندھار کے سپین بولدک میں داخل ہونے والے چار صحافیوں کو پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے مزید اوال اس رپورٹ میں اغوانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ہم تالبان سے براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور اغوانستان کے تنازع کا فوجی حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ لویا جرگا نے خطرناک پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کرنے کی مثال قائم کی لویا جرگا کی جانب سے پانچ ہزار طالبان کی رہائی امن کے لیے ہماری کوشش کا ثبوت ہے اشرف غنی نے کہا کہ آج کی جنگ خانہ جنگی نہیں بلکہ نیٹورکس کی جنگ ہے امریکہ اور نیٹو سے فوج انخلاقہ فیصلہ واپس لینے کو کبھی نہیں کہا اغوان حکام نے جنوبی صوبہ کندھار کے اسپین بولدک میں داخل ہونے والے چار صحافیوں کو پروپیگنڈا کے الزام میں گرفتار کر لیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسپین بولدک میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے جنگ جوہوں کے مابین جھڑپے جاری ہیں اغوان حکام کے اس اقدام سے میڈیا اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں کی جانب سے کڑی تنقید کی گئی ہے اگرچہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ریپورٹرز محفوظ رہیں وزارت داخلہ نے بتایا کہ اغوانستان کی خفیہ ایجنسی نے گرفتار کیے جانے والے تمام صحافیوں کو علاقے میں جانے سے روکا تھا لیکن انہوں نے خفیہ ایجنسی کے انتباہ کو نظر انداز کیا وزارت داخلہ کے نائب ترجمان حامد روشن نے کہا کہ انڈی ایس نے صحافیوں کو علاقے میں جانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ سیکیورٹی فورسز ان کی جانے بچانا چاہتی تھی وزارت داخلہ کے ایک اور ترجمان نے بعد میں کہا کہ صحافیوں نے پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور سیکیورٹی ایجنسیاں اپنی تحقیقات کر رہی ہیں دوسری جانے پاکستان کی جانب سے تجارتی سرگرمیوں کے لیے سرحت کھولنے کے اگلے روز سے ہی طالبان نے اغوانستان سے جانے والی اور پاکستان سے آنے والی اشیاء پر نئے ٹیریف نافذ کر کے ٹیکسس اکھٹا کرنے شروع کر دیئے اٹلی کے شمال مغربی علاقوں میں ہونے والی شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کے مختلف ممالک شدید موسمی اثرات کی لپیٹ میں ہے اٹلی میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اٹلی کے شمال مغربی علاقوں میں ہونے والی شدید پارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ماروخ چھیل کوموں کے اردگرد بڑی تباہی ہوئی سیکڑوں افراد کو ریسکیو کیا گیا لینڈ سلائڈنگ سے درجنوں گھروں کو نقصان پہنچا متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جواری ہیں دوسری جانب یونان کے جنگلات میں لگی آگ بھی قابو ہو گئی سیکڑوں فائر فائٹرز کے ساتھ جہاز اور ہیلیکاپٹرز بھی آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں یونان کے دار الحکومت ایتھن سے تیس کلومیٹر دور شمال میں واقعہ جنگلات میں آگ سے بڑے پیمانے پر رقبہ جل چکا ہے کھئی گھر تباہ ہو گئے ہزاروں افراد کو انخلہ پر مجبور ہونا پڑا کئی دیہات خالی کرا لیے گئے سیکڑوں فائر فائٹرز کے ساتھ بارہ ہیلیکاپٹرز اور نو جہاز بھی آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں حکام نے آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آخاز کر دیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے متاثر افراد کی تعداد 3 کروڑ 53 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور 6 لاکھ ستائیس ہزار 351 سے زیادہ افراد حلاق ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 19 کروڑ 6 لاکھ 43 ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد 41 لاکھ 94 ہزار سے زیادہ ہو گئی جبکہ 17 کروڑ 77 لاکھ 23 ہزار 729 کروڑا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی متاثر افراد کی تعداد 3 کروڑ 53 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور 6 لاکھ 27 ہزار 351 سے زائد افراد حلاق ہو گئے بھارت میں کروڑا سے متاثر افراد کی تعداد 3 کروڑ 14 لاکھ 84 ہزار سے زائد ہے اور 4 لاکھ 22 ہزار 54 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں 56 لاکھ 38 ہزار سے زائد افراد کروڑا سے متاثر اور 51 ہزار 48 ہلاق ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کروڑا وائرس سے ہلاق ہونے والوں کی تعداد 8189 ہو گئی ہے جبکہ 5 لاکھ 20774 افراد اس سے ہلاق ہو چکے ہیں ٹین ای ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہے ٹین ای ٹی وی موسیقی